مرحبا مرحبا جنگ بدر اور جنگ احد دینوں کا ذکر ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی جن کے پاس پائدے کے ہتھیار تک نہ تھے جبکہ کفار کی تعداد ہزارے میں تھی اور وہ پوری طرح مسلح تھی مسلمانوں کی مدد اللہ نے فرسٹو سے فرمائی اور فتح نصیب ہوئی یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ فابد ہوئی چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے مشرقین نے زبردست لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی کیونکہ فوج کے ایک حصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل اور اس پر جمع رہنے سے بھن ہو گئی اور مال گنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر زخم آئے منافقین نے بھی مسلمانوں سے فرید کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی اللہ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کی مطالق ہدایت دی ہے ارشاد باری کہ کم فہم لوگ قرآن سے منمانے مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ عذاب الہی میں مقتلع ہو گئے ارشاد باری ہے غیر مذہب والوں کو اپنا آراز نہ بتاؤ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے اللہ تعالی ان کو بے موسم پھل عناد فرماتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کیا کیونکہ بی بی مریم ان کی کفالت میں پرورش پاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کر کے کی تھی پھر ان کے دیکھر معجزات کا ذکر بھی کیا گیا قرآن نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں دجال کو حلاق کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر وفات پائیں گے لیکن عیسیٰ اپنے اس عقیدے پر ہیں کہ ان کو سولی دی گئی تھی یہودیوں کی طرح عیسیٰ بھی اسلام کی دعوت کے سخت وخالف تھے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور عیسیٰ کے دربیان وباحلہ یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ دینوں فریق اپنے اپنے اہل و آیال کو لے کر ہم نے جو فریق باطل اور جھوٹ اپر جھوٹ اپر ہوں اس پر اپنی لانت فرما لیکن عیسیٰی اس قول و قرار پر قائم نہیں رہے اور مباحلہ کرنے کی حمت نہ کر سکے اللہ تعالی جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانات فرماتا ہے اللہ تعالی نے مال دونت کو بندے کے لیے آزمائش قرار دیا ہے اور اور پرہزگاری سے حاصل ہوتی ہے مومن قرآن پر ایمان لگتا ہے اور آجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے وہ قرآن کا معاوضہ نہیں لیتا مومن کے نیک عمال کا صلاح اس کے ربط کے پاس ہے تعقید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو جب تبھارا کفار سے مقابلہ ہو تو مہدان میں ثابت رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو اس سورہ میں اللہ نے اپنے پیار نبی صلی اللہ علیہ کی نمو خوئی اور خوش اخلاقی بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ کی صفت کو اسلام کی دعوت کی کامیابی کا سبب بتایا ہے